بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مسلم لیگ نون نے اپنا جو گزشتہ تین چار سال کی میند سے ایک بیانیاں بنایا تھا شباز شریف صاحب نے خود ہی اس گوبارے میں سراخ کر کے اس کی ہوا نکال دی اب وہ بیانیاں کیا تھا وہ آپ سب کو پتا ہے کہ سیول سوپر میسی کا جو شور مچایا گا جب پاناما کا سکینڈل آیا نماز شریف کا خلاف کیس ہوا ان کو نائل کیا گیا پھر اس کے بعد سزا ہوئی تو مسلم لیگ نون نے مل جل کر یہ پورا بیانیاں قائم کیا کہ ہمارے خلاف ذاتی ہو رہی ہے اداروں نے مل کے ہمارے جو پرکیسز بنائے ہمیں طاقت سے نکال دیا گیا ہمارے خلاف کیسز جھوٹے بنائے گئے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بیانیاں قائم کیا کہ عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پپٹ ہے یا عمران خان نے ان کے ساتھ مل کے کوئی ان کے خلاف سازش کی ہے اور یہ جو حکومت اس دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ملی ہے یہ بھی عمران خان کو فوج کی وجہ سے ملی ہے جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اس پورے بیانیوں کو فل زور و شور اور محنت کر کے میڈیا پہ بقاعدہ کمپینڈ چلا کے صحافیوں کو لبرلز کو اپنے ساتھ ملا کے یہ بیانیاں قائم کیا تھا کچھ دن پہلے شباز شریف صاحب لندن سے واپس آئے اور یہ کہا کہ جی میں پاکستان آیا ہوں مشکل وقت میں جو کرونا کا مقابلہ کرنا ہے اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ گھر بیٹھ کے ویڈیو کال جو ہے اسی پہ اپنی پارٹی کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جب ان کو نیب نے بلایا تحقیقات کے لیے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں انتر سال میری عمر ہے اس کے علاوہ میں کینسر کا مریض ہوں تو میں باہر نہیں جا سکتا لیکن مسلم لیگ نون ساتھ ہی جو ہے وہ شور شرابہ مچا رہی تھی کہ جی پارلیمنٹ کا اجلاس منقض کیا جائے وہاں پہ بیٹھ کے جو ہیں وہ معاملات کو جو ہیں سرکاری ان پہ بات چیت کی جائے اب شباز شریف صاحب نے جو کچھ دن پہلے سوہیل وڑائج نے جو کالم لکھا ہے اس کے مطابق شباز شریف صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے کہ جی دوہزار اٹھارہ کا جو الیکشن تھا اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے معاملات تیہ ہو رہے تھے کہ میں وزیراعظم بنوں گا کبینہ کے نام بھی فائنل ہو چکے تھے لیکن بھائی صاحب مان نہیں رہے تھے اس لیے جو سارا معاملہ ہے وہ خراب ہو گیا اچھا ایک طرف نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے رہے الزامات دیتے رہے عمران خان کے ساتھ سازباز کرنے کے تانے دیتے رہے پوری مسلم لیگ نون یہی کرتی رہی مریم نواز یہی کرتی رہی لیکن شباز شریف صاحب نے اس گوبارے میں سے خود ہی ہوا نکال دی یہ بتا کر کہ جی وہ ڈیل کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ وزیراعظم کے لیے بھی ان کو فائنل کر لیا گیا تھا ان کی کبینہ کے نام تک فائنل ہو گئے تھے تو اب سوال یہ آتا ہے کہ جو چھوٹا بھائی ہے دراصل ویسے عمر کے صاحب سے تو وہ بڑے ہو گئے جیسے انہوں نے کہا جی میری عمر انتس سال ہے اور جو نواز شریف صاحب ہے ان کی تو سٹھ سٹھ سال عمر ہے تو شباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ڈیل کی تو کیا یہ نواز شریف کو بغیر بتائے کی ہوگی ایسا قطن ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ جو چھوٹا بھائی ہے اور بڑا بھائی یہ آپس میں ہر چیز ڈسکس کر کے چلتے ہیں بغیر ڈسکشن کوئی بھی معاملات نہیں ہوتے اس کے علاوہ انٹرویو کے اندر انہوں نے جو باتیں جو مزید بتائیں وہ یہ تھی کہ بڑے بھائی کے ساتھ ان کی چیزیں تیع ہو رہی تھی کہ جو ہمارا سیاسی وارث ہے وہ کون ہوگا حمزہ شباز ہے یا مریم نواز ہوں گی شباز شریف صاحب اس پہ کوشان تھے کہ حمزہ شباز جو ہے وہ سیاسی وارث بنیں ادھر سے نواز شریف صاحب سے ان کا دل تھا کہ مریم نواز اس کی وارث بنیں تو اس معاملے پر دونوں میں ڈیڈ لاغ ہو گیا اس انٹرویو کے مطابق جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو نواز شریف نے ان کو شٹ اپ کال دے دی اس معاملے پر لیکن اس کے علاوہ جو معاملہ تھا اسٹیبلشمنٹ اس ڈیل کرنے کا اس پہ نواز شریف صاحب نے ان کو گرین سگنل دیا کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو کر کے دیکھ لو یعنی عوام اور اپنے جو ان کے جو ماننے والے ہیں مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان کو یہ لوگ بے وکوف بناتے رہے اتنا عرصہ یہ کہہ کے کہ جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہماری مخالف ہے ہم اس کے مخالف ہیں ہم سیبل سپرمیسی کے لئے کام کر رہے ہیں جبکہ جو عمران خان ہے وہ ان کا پپٹ ہے اور اس وجہ سے ہی اس کو حکومت ملی ہے اور جو الیکشن سے جو اگلا روز تھا جب نتائج سامنے آئے تھے تو اسی دن سے مسلم لیگ نون نے شور شعبہ مچانا شروع کر دیا تھا حالانکہ دوہزار جو اٹھارہ کا الیکشن ہے میں خود اس میں فیل میں موجود تھا ووٹ کاس کیا ایک صحافی کی حصیت سے پورے معاملات جو تھے میں ان کو ابزار کرتا رہا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے ایک سوفٹ ویر بنایا تھا آر ٹی ایس اس کے تحت جو ریزلٹ تھے وہ اکٹے ہوتے رہے جیسے ہی رات ساتھ آٹھ بجے ہیں اس کے بعد یہ جو سسٹم تھا یہ کولیپس کر گیا حالانکہ اس سے پہلے اس کے ٹرائل کیا گئے تھا بقاعدہ اور یہ سسٹم مسلم لیگ نون کی حکومت کی منظوری کے بعد ہی یہ سسٹم جو تھا اس کو اپروول دی گئی تھی نادرہ جو ہے وہ اس میں سٹیک ہولڈر تھا اس کے علاوہ جو آئی ٹی بورڈ تھا وہ سٹیک ہولڈر تھا گرین سگنل ملنے کے بعد جو ہے یہ سسٹم استعمال کیا گیا تھا لیکن یہ سسٹم کولیپس کر گیا اور اس کا سارا الزام مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو دیا حالانکہ پی ٹی آئی جو تھی وہ تو حکومت میں بعد میں آئی ہے انتخابات جو ہوئے جو الیکشن کمیشنر تھا جو باقی ساری چیزیں تھی جو مشینری تھی یہاں تک کہ وہ ساری مسلم لیگ نون کے تحت تھی ان لوگوں نے دس سال جو ہے وہ پنجاب میں حکومت کی تھی اور پانچ سال وفاق میں حکومت کی تھی تو ساری مشینری اور جو افسران تھے وہ ان کے اپنے لگائے گئے تھے اور جو اس وقت انٹیرم سٹ اپ آیا تھا وہ بھی ان لوگوں کی منظوری سے آیا تھا تو ان لوگوں نے ان کو الزامات دیئے اسٹیبلشمنٹ کو الزامات دیئے حالانکہ جنرل جو باجوا تھے ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ بھی نواز شریف صاحب اور اپوزیشن کی منظوری سے ہوئی تھی عمران خان تو اپوزیشن بھی نہیں تھے عمران خان تو اپوزیشن لیڈر نہیں تھے ان لوگوں نے خود ان کو لگایا تھا باقی سارے لوگ بھی خود لگایا تھے اور انہوں نے بیانیاں بنا کے عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ عمران خان جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کارندہ ہے اس کی مدد سے آیا ہے اچھا ایک سال ڈیٹھ سال تو یہ لوگ یہ کرتے رہے اس کے بعد آہستہ ایسا یہ بیانیاں جو تھا اس سے یہ پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ان کو ڈیل لینا تھی اور کچھ لوگوں کے بقول ڈیل ہو چکی ہے کچھ کے بقول ڈیل ابھی مطلب آخری مراحل میں ہے یہ ابھی تیہ ہونا باقی ہے کیونکہ مریم نواز وہ بھی اس ہوگئے جیل سے بار موجود ہیں حالانکہ کنوکٹڈ ہے نواز شریف خود کنوکٹڈ ہے لیکن وہ لندن میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے دل کا مسئلہ تھا ان کے پلیٹلیس گر رہے تھے جب تک وہ پاکستان میں تھے تو میڈیا روز خبر دیتا تھا کہ پلیٹلیس اتنے گر چکے ہیں بس کسی بلہ میں نواز شریف کو کچھ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو مریم نواز تھی وہ بھی شور مچاتی تھی جب وہ جیل سے باہر آئیں تب سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف جب سے لندن جا کے بیٹھے ہوئے ہیں بلکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ان کی جان کو خطرہ تھا لیکن لندن کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہے ان کا آپریشن ہونا تھا اس پہ بھی انہوں نے شور مچائے گئے نہیں مریم نواز کا میرے پاس ہونا موجود جو ضروری ہے کیونکہ وہ موجود ہوگی تو آپریشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپریشن ہی نہیں ہو سکتا تو کچھ دن پہلے شاہین صاحبائی صاحب نے اس پہ کالم لے کے ان کا بہت اچھا پوسٹ مارٹم کی ہے کہ دنیا اور میڈیکل کی ہسٹری کا یہ پہلا مریض ہوگا دل کا مریض جس کے پلیٹ لیٹس بھی گرے تھے جل کے دل کے مسائل تھے سرجریہ ہو چکی ہیں بائی پاس ہو چکے ہیں لیکن کرونا کی وبا کی وجہ سے یہ مریض جو ہے اس کا مرض جو ہے وہ سٹینڈ سٹیل پہ آ گیا ہے پاز پہ لگا ہوا ہے کہ جب یہ مسائل ختم ہوں گے اس کے بعد ان کا مرض ہے وہ دوبارہ سے جو ہے سامنے آ جائے گا اور پھر ان کا آپریشن ہو جائے گا تو ان کے جو جھوٹ ہیں وہ روز سامنے آ جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں لیکن یہ لوگ اس قدر بے شرم ہو چکے ہیں کہ اپنے جھوٹ پکڑے جانے پر بھی شرمندہ نہیں ہوتے خود شباز شریف صاحب نے اب انٹرویو کے ذریعے یہ جو بھانڈا پھوڑ دی ہے کہ کس حد تک یہ سیول سپر میسی کے دعوے دار تھے ہم لوگ تو یہ بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں سیول سپر میسی نام کی چیز ان کے قریب سے نہیں گزری انیس سو پچاسی میں جب انہوں نے پنجاب حکومت جب پنجاب حکومت میں شمولیت اکتیار کی زیول حق کے دور میں تو بھی جنرل جلانی کے کندوں پر چڑھ کر آئے تھے پھر اس کے بعد نواز شریف جو وزارتِ اللہ دو دفعہ ان کو ملی وہ بھی ان کو اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر چڑھ کر ملی اس کے بعد بینظیر کی حکومت کے دوران آئی جی آئے بنا کے جنرل مرزا اسلم بیگ کے دور میں انہوں نے جو پیسے لئے تھے جس پہ آئی جی آئے کا بقاعدہ ایکس کنڈل بھی بنا یونس حبیب نے اس پہ معلومات دی کہ ان لوگوں کو آئی ایس آئی نے پیسے تقسیم کیے تھے اس کے باوجود ان لوگوں کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی اس کے بعد دوبارہ سے انیس سو ستانوے میں جو حکومت میں آئے پھر پریویس مشرف کے ساتھ ایشو بنے اور ان کو نکال دیا گیا دوزار آٹھ میں جب یہ پاکستان آئے تو بہت سارے کالمکار جو تھے یا ہمارے جو تجزیہ کار ہیں ان کے بقول آصف علی زرداری اور جو نواز شریف ہیں ان کو مشرف نے اینارو دیا کہ ٹھیک ہے آپ پھر پاکستان آ جائیں آپ کے سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو اس وقت اشفاق پریویس کیا نہیں ہم آرمی چیف تھے ان کے ساتھ ڈیل تے کی کہ باریاں ہماری تے ہو جائیں گی کہ پہلے یہ اور پہ بعد میں وہ تو پیپلز پارٹی نے پہلی باری لی اس دوران پنجاب میں نون لی کی حکومت تھی ایک دوسرے کو دکھاوے کے دور دکھاوے کے لیے ایک دوسرے کو ٹیف ٹائم دیتے رہے شور شرابہ مچاتے رہے سڑکوں پہ گسیٹنے کی باتیں ہوتی رہیں اور اس کے علاوہ پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالنے کے دعوے ہوتے رہے لیکن دوہزار تیرہ میں جب مسلم لیگ نون وفاق میں آئی اور کس طرح سے آئی یہ سب کو پتا ہے لوگ مانے نہ مانے یہ الگ بات ہے بہت سی چیزوں کے ہم خود بھی اینی شاہدین ہیں گراؤنڈ پر چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے دھاندلی ہوئی بہت سارے پولنگ سٹیشنز تھے جہاں سے فیک اور جالی جو ووٹ سے وہ سامنے آئے نادرہ کو تحقیقات کا کہا گیا عمران خان نے جب دھرنا دیا شور مچایا ساری پارٹیاں کہہ رہی تھی عاصف علی زرداری کا بڑا مشہور بیان موجود ہے کہ یہ الیکشن آروس کا تھا فضل الرحمان نے شور مچایا سراج الحق نے شور مچایا سندھ کی باقی پارٹیوں نے شور مچایا اے این پی نے بھی کہا لیکن بعد میں یہ لوگ نواز شریف کے ساتھ مل گئے کیونکہ ظاہر ہے ان کی ڈیل تہہ ہو گئی تھی کہ آپ لوگوں کو بھی حصہ ملے گا اور یہ لوگ چھپ کر گئے لیکن عمران خان نہیں بیٹھے شور مچاتے رہے دھرنا دیا جس کے بعد مجبوراں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے تحقیقات کرنے پہ آئی تحقیقات ہوئی تو بہت سارے جو ہلکے تھے یا پولنگ سٹیشنز تھے وہاں سے بے زابطگیاں سامنے آئی اس دوران نادرہ کے جو اس وقت کے جو چیئرمین تھے تارک ملک انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ان کی جو ووٹ جو ہیں بیلٹ پیپرز ہیں ان کو ہم بائیومیٹرک ان کا کر سکتے ہیں تو جس کے بعد ان کی فیملی کو حراسہ کیا گیا راوف کلاسر صاحب اس پر بہت دفعہ کالم دکھ چکے ہیں کہ ان کی جو بیٹی تھی ان کی جو بیوی تھی بچے تھے ان کو حراسہ کیا گیا جس پر وہ تنگ آ کے ملک کی چھوڑ کر چلے گئے یعنی ان اندر کوئی چوری تھی چور کی داڑی میں کوئی تنکہ تھا تو انہوں نے ہر طرح سے ان تحقیقات کو روکنے کی ان میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی اور یہ حکومت جس طرح ڈیل سے لے کر آئے تھے اشفاق پرویرس کیانی کو جو ایکسٹینشن ملی تھی اور انہوں نے جو وفاداری نباتے ہوئے ان دونوں کی حکومتیں جو تھی عاصف علی زرداری اور نواز شریف کی حکومت تھی ان کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہونے دیا تو انہوں نے بھی برپور ساتھ دیا ایک دوسرے کا ادارے ان کے ساتھ ملے رہے پنجاب کی جو بیوروکریسی سے جس میں تین نام سامنے آئے تھے کہ جی آہد چیما نواز شریف کے پرنسپل سیکٹری فواد حسن فواد تھے اس کے علاوہ اور لوگ بھی تھے تو ان سب نے مل کر اس سسٹم کو ہائیچک کر کے ان لوگوں کو فائدہ دیا اب شباز شریف صاحب نے خود انٹرویو دے کے اپنے اس گوبارے میں سے ہوا نکال دیا ہے اب بھی اگر لوگ یہ سوچیں یا وہ یہ یقین کریں کہ نئی جی یہ لوگ سیول سپرمیسی کے دعوے دار ہیں یا یہ لوگ واقعی سیول سپرمیسی کا کہہ کہ عوام کے فائدے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی جھوٹ یا کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا جس قدر جلدی لوگ سمجھ جائیں کہ مسلم لیگ نون ایک بہت بڑا فراڈ ہے یہ لوگ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے کندے استعمال کر کے پاور میں آئے ہیں حکومت میں آئے مال بنایا ایاشی کی اپنے بزنسز کو فائدہ دیا تو اس قدر ہی بہتر ہوگا یہ انٹرویو دینے کے بعد شباز شریف صاحب فیلحال خاموش ہیں سوشل میڈیا پہ کافی شور شرابہ مچا ہوا ہے بہت سارے کالم لکھے جا رہے ہیں شاہین سبائی صاحب نے ان کا پوش مارٹم اچھے سکھیا ہے اور بھی بہت ساروں نے لکھے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کی طرف صاحب فیلحال جو ہے وہ خاموشی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز مسلم لیگ نون کے اپنے گلے پڑ گئی ہے وہ یہ کہ جیسے ہی شگر کی انکوائری کمیشن ریپورٹ سامنے آئی تھی تو مسلم لیگ نون کے جو شباز شریف صاحب ہیں اور باقی رہنمہ خواج آصف اور باقی لوگ انہوں نے بڑھ چر کر کہا کہ جی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ عمران خان نے وہ کیا ہے حالانکہ پچھلے پانچ سال کے اندر ان لوگوں نے بائیس عرب روپے کی سبسڈی دی تھی پھر ان کے دور میں لاکھوں ٹن گندم پاکستان سے باہر ایکسپورٹ ہوئی پھر انہوں نے امپورٹ بھی کی واپس پہلے اس کو ایکسپورٹ کیا پھر گندم واپس امپورٹ کر لی تو یہ کیا گیم ہو سکتی ہے اور اس میں کیا فراڈ ہو سکتا ہے یہ بہت آسانی سے سمجھنے کی چیزیں ہیں اب جب کاشف حباسی کے شو میں خواجہ عاصف سے جب سوال کیے گئے تو وہ ہر سوال پہ پھس گئے اور انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ جی بلکل تحقیقات ہونی چاہیے تو ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ جب آپ کے پانچ سال کا دور تھا تو آپ نے تحقیقات کیوں نہیں کی عساق ڈار صاحب سے جب سوال ہوتے تھے کہ جی یہ شگر ملو کا جو معاملہ ہے تو وہ اس پر شٹ اپ کال دیتے تھے صاحبی کہ آپ اس پر بات کیوں کر رہے ہیں آپ ملو پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ہماری بلے ہیں حالانکہ انہی کے لوگ تھے اس وقت خسرو بختیار بھی نون لیگ میں تھے اس کے علاوہ چودری منیر کے جو شگر ملے ہیں جو مریم نواز کے سمدھی ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں ان کی شریف برادران کی اپنی شگر ملے ہیں تو یہ لوگ سب سڑھیاں دیتے رہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تو بہت جلد اس کی فرینزک ریپورٹ سامنے آنے والی ہے تو جو مسلم لیگ نون کے اپنے ہی گلے کا پھندہ ثابت ہوگی آج تک کے لیے بس اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ پاک ہم سب کا حامل محصص ہو اللہ مجھے اجازت دیجئے